السلام علیکم تو ذکر ہو جائے آج 1968 کی اس فلم کا جو اس سال پچاسویں نمبر پر ریلیز کی گئی اور اس فلم کا نام تھا روب بانیر روب کو تھا یعنی کہ روب بن کی داستان بن من شاید جنگل ہوتا ہے لہسانی فلم کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار نظام الحق تھے جس کی کہانی سلطانہ حبیب نے لکھی فلم کے ہدایتکار کلیم شفی تھے اکس بندی کا کام رفیق الباری نے انجام دیا بنگالی زبان کی یہ فلم ڈھاکا کے ایم اے سٹوڈیو میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے کیونکہ ہمارے چینل پر ہیں آپ کے لیے 1948 سے لے کے اب تک کی تمام پاکستانی فلموں کی مکمل معلومات جن میں شامل ہیں ان فلموں کی خوبصورت کہانیاں اور ان کے دل فریب گی تو ابھی سبسکرائب کیجئے کریس اینٹ ہسٹری کو اور کھو جائیے پاکستان کے ماضی کی فلمی دنیا میں اس فلم میں کون کون سے اداکار جلوہ گر ہوئے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے نمائن اداکاروں میں چترہ سنہا حارون روزی سمد محمود مایہ ہزاری کا محفوظ ریشما الطاف مشتاق زرینہ اور نور الاسلام شامل تھے موسیقی کا شعبہ میں اس فلم میں کون کون سے نام شامل تھے کن گلوکاروں نے اس فلم کے گیت گائے کس شاعر نے ان کی شاعری کی اور کس موسیقی نے اس کی دھنے ترتیب دی آئیے دیکھتے ہیں فردوسی بیگم نیلوفر بیگم نینہ حامد عبدالجبار اور خرشید عالم کے گائے گانوں کی شاعری کازی انور نے کی جن کا موسیق علی حسین نے ترتیب دیا ناظرین یہ فلم 26 اپریل 1968 بروز جمعہ کو ڈھاکہ کے بڑا مطالعہ اور موڈو میتہ سینما میں ریلیز کی گئی مگر اس فلم نے باکس آفیس پر کیا تہل کا مچایا اس کی بزنس رپورٹ کیا تھی اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ملی لیکن یہ ڈھاکہ میٹ فلم ہر حال میں ہمارے ماضی کا خوبصورت حصہ تھی ہے اور رہے گی تو یہ تھا فلم روب بنے روب کو تھا کا ایک مختصر سا ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کبھی کبھی تھوڑا سا کھٹا بھی چک لینا چاہیے کمیٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گل فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ